بات جب ویڈیو ایسی او کی ہوتی ہے تو بات یوٹیوب کی ہی کیوں ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ یوٹیوب دنیا کے سب سے بڑا ویڈیو پلیٹفوم ہے اور اگر سرچ انجن کے پرسپیکٹیف سے دیکھا جائے تو یوٹیوب دنیا کا دوسرا بڑا سرچ انجن ہے کچھ لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ یوٹیوب سرچ انجن نہیں ہے یوٹیوب ایک سوشل میڈیا پلیٹفوم ہے یا ایک ویڈیو پلیٹفوم ہے اصل میں سرچ تو یہ ہے کہ یوٹیوب سب کچھ ہے یوٹیوب اس قدر بڑا ہے کہ آلموسٹ بینگ یاہو اور اے او ایل ملا کر اس سے چھوٹے لگتے ہیں تو یوٹیوب کی ورث جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً اس پہ 3 بلین منتلی سرچیز ہوتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا گوگل کے اوپر 100 بلین منتلی سرچیز ہوتی ہیں اور صرف یوٹیوب اکیلے کے اوپر تقریباً 3 بلین منتلی سرچیز ہوتی ہیں اس کے اوپر 1 بلین یونیک منتلی ویزٹرز ہیں اور تقریباً سو گھنٹوں کی ویڈیو ہر منتلی اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب کے اوپر اس قدر واسٹلی اس کا اکسپویر ہے کہ ہر طرح کا کانٹینٹ جو بھی ویڈیو فارمیٹ میں ہے یہ اپلوڈ کرتا ہے اور تقریباً ایک منتلی میں سو گھنٹے کی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں گلوبلی اور اس کی اس قدر جو پروسیسنگ ہے وہ سٹرونگ ہے کہ یہ کبھی بھی یوٹیوب نہیں سننا کے ڈاؤن ہوئی ہے اس قدر اس کی انجن سٹرونگ ہے اور جب اتنا کانٹینٹ کسی پلیٹ فارم پہ یا کسی ویب سیٹ کے اوپر اپلوڈ ہو رہا ہو تو یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کہ اس قدر کانٹینٹ کو دھوننے کے لیے ایک سرچ انجن نہ ہو تو یوٹیوب پر جاگر سرچ نہ ہوتی تو یہ سو گھنٹے جو ایک منٹ میں اپلوڈ ہو رہے ہیں ہر روز کتنے گھنٹے کی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں یہ کیسے ملے گی کس کو ملے گی اور وہ اگر انجن کام نہیں کرے گا تو کیسے ٹوپ ویڈیوز یا ٹوپ ریٹیڈ ویڈیوز یہ کس طرح سے چلیں گی تو یوٹیوب ایک بہت کامپلیکس پلیٹ فارم ہے جو کہ گوگل نے خریدا تھا شروع میں جب گوگل لانچ ہوا تھا لیکن اس کے بعد یوٹیوب بہت شکلیں چینج کر چکے اور کرتے کرتے اب یوٹیوب ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی بن گیا ہے کیونکہ گوگل کے پاس اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں تھا اور اس نے اورکٹ لانچ کیا اس کے بعد اس نے ایک دو پلیٹ فارم مور لانچ کیا پھر اس کے بعد اس نے گوگل پلس لانچ کیا اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ گوگل پلس بھی شاید وہ سنسٹ کر دیں یعنی کہ اس کو بھی بند کر دیں ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تب تک وہ بلکل بند ہو چکا ہو سو پرابلم یہ ہے کہ گوگل کے پاس فیس بک کی طرح ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں اور ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ گوگل کیوں سوشل میڈیا میں جانا چاہتا ہے اور کیا ڈیفرنس ہے سوشل میڈیا میں اور سرچ میں تو بیسیکلی گوگل اب یوٹیوب کو ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنا رہا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس میں لائف شریمنگ بھی کر رہے ہیں جیسے فیس بک پہ ہوتی تھی اس میں آپ انوائٹ بھی کر رہے ہیں فرینڈ کے ساتھ پارٹی بھی کر رہے ہیں اس کے اندر ایک واش پارٹی آرگنیز ہو سکتی ہے اس کے بعد کومنٹس کا سسٹم ہے جو کہ فیس بک کے اوپر جسے کومنٹس ہیں سٹیٹس اپڈیٹ ہیں اور کافی چیزیں فیس بک کی طرح کی یوٹیوب میں لانچ ہوتی چلی جا رہی ہیں ایک اس میں انٹرسٹنگ پہلو میں آپ کو اور بتاؤں تقریبا اس کی اس قدر ریچ ہے یوٹیوب کی کہ دنیا میں تقریبا ہر دوسرے میں سے ہر دو میں سے ایک بندہ جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر ہے تو اس قدر بڑے پلیٹ فرم کو مس کرنا پاسیبل ہی نہیں ہے یہ نہ صرف آپ کی مارکننگ کے لیے امپورنٹ ہے بلکہ ایسی او کے لیے بھی بہت امپورنٹ ہے کیونکہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب کے اوپر وہ گوگل میں بھی سرچ ہوتی ہے اس پہ میں وزید بات کروں گا آگے چل کے